آداب جہن استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں سبق نمبر سترہ چند نصیحت ہے نمبر ایک ایک دوسرے کو دیکھو تو خوش ہو کر ملو اور سلام کرو بھائی بہنوں سے محبت کرو ماں باپ کی عزت اور بزرگوں کی تعظیم کرو نمبر دو نیک کی پیروی اور بدوں کو نصیحت کرو مسیبت زدہ کو تسلی اور دلاسہ دو ضعیفوں کی مدد کرو قصور واروں کا قصور معاف کرو بدی کے عوض بدی نہ کرو تم سے ہو سکے تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دو کسی کا احسان مت لو ادنہ احسان کا بھی شکر گزاری کرو ادنے احسان کی بھی شکر گزاری ہر بات کو دیکھو اور آجماؤ جو بہتر ہو اس کو اختیار کرو جو ناقص ہو اس سے کنارہ کرو بے عدبوں سے عدب سیکھو اس طرح کے جو وہ کرتے ہیں تم نہ کرو ہر وقت ہوشیار رہو کیونکہ وقت تھوڑا اور کام بہت ہے ہر روز اپنے کاموں کا حساب کرو اور سمجھو کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا جس دن کوئی نئی بات نہ سیکھی تو سمجھ لو کہ وہ بیکار گیا ہمیشہ سچ بولو سچ آفتوں سے بچاتا ہے جھوٹ سے پرہیس کرو کیونکہ وہ آخرکار تباہ کر دیتا ہے تم دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا تم ان سے اپنے واسطے چاہتے ہو کسی غریب پر عیب نہ لگاؤ کہ تم پر بھی عیب نہ لگائے جاوے گا تم اوروں کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا اس کے نیچے ایک شعر ہے کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تو تمہیں ناغوار ہوتا تو ساتھیوں یہ بھی نصیحتیں ہیں ضرور ان پر انشاءاللہ میں مر کرنا چاہیے اور کریں گے اس کے الفاظ مانی ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں چند نصیحت تعظیم عزت ادنا چھوٹا پیروی کسی کے طریقے پر چلنا دلاسہ تسلی مصیبت پریشانی سلوک برتا امید ساتھیوں یہ ویڈیو سمجھ آئے ہوگی اگر ابھی بھی پریشانی ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں اور قائدے سے آپ بیسک لیبل سے اردو سیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنکیں وہ ضرور دیکھیں شکریہ شکریہ